لاہور ہائی کورٹ ایم این جمشید دستی کی نا اہلی کے لیے درخواست پر سماد ہوئی ہے عدالت نے فریقین کے وقلہ کو بحث کے لیے تیرہ جون کو طلب کر لیا ہے جب سے جمشید دستی کی نا اہلی کے لیے درخواست پر جلد فیصلہ کیا جائے گا ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ ایمین جمشید دریسی کی ناقلی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے جبکہ عدالت نے فریخین کے وقلہ کو بحث کے لیے تیرہ جون کو طلب کر لیا ہے اس کے حوالے سے مسئلے شہد میں جاور چاہتری سے جی جاور چاہتری بتائیے گا جبکل لاہور ہائی کورٹ میں رکن قومی فیملی سے ایمین جمشید دریسی کی ناہلی کے خلال درقات پر سماعت ہی ہے عدالت نے فریفین کے وقلہ کو بحث کی یہ تیرہ جون کو طلب کر لیا ہے لہورہ ایک اور کے جسٹی جواز حسن نے درقات پر سمات کی تھی میں نے جمشید دفتی کے وقیل کی جانت سے جواب ہے وہ بھی آج عدالت میں جمع کروا دیا کیا جس پر عدالت نے جو ہے وہ افریقین کے وقلہ بیعت کیلئے تیرہ جون کو طلب کر لیا ہے درقات کے لئے وقیل نے عدالت میں موقع بھی سیار کیا کہ اسیمبلیاں تعلیح ہونے والی جمشید دفتی کی میں اہلی کے لئے درقات پر جلد فیصلہ کیا جا جمشید دفتی نے جب وہ حقائق شاہد جو وہ ایم این اے منتخب ورسر سپریم کورٹ بھی ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے جمشید دفتی جو ہیں وہ سادق اور امین نہیں رہے اور آرٹیکل باسٹ اور تریسٹ پر پورا نہیں اترتے ہیں درقات پر جب وقیل نے عدالت سے استعدائی کی تھی عدالت سے عثمہ کے فیصلے کا مطابق جو ہے جمشید دفتی